اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری ہو تو آفیت سے ہوں گے تو بھی یہ پاکستان ورسلس اوچیلے کی پانچ میچیں اس کی سیریز کا پہلا مچ آج ہوگا میں سے پہلے ایرر فینج نے گفتگو کرتے ہوئے ہے کیا کہا اور پاکستان اس سیریز کو جیتنے کے بعد ایسی سی رینکنگ میں کون سی پوزیشن پر آ جائے گا اس جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکمنٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہارا اپلوڈ اولی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکتے اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں میں سے گفتگو کرتے ہوئے ایرر فینج نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے سینئرز کو ریسٹ دینے کے باوجود بھی پاکستان کی ٹیم اچھی ہے اور اسٹریلین ٹیم پاکستان ٹیم کو کمزور نہیں سمجھتی ہماری ٹیم پوری گیم پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترے گی محمد عباس نے ٹیسٹ کرکٹ میں زبردست بالنگ کی تھی لیکن یہاں پر کنڈیشن اور ٹیسٹ کرکٹ میں بہت فرق ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے بالنگ میں سونگ کرنے کی صلاحیت مجود ہے اس لیے ہمیں پوری گیم پلاننگ کے ساتھ بیٹسمنوں کو کھیلنا چاہیے اور اگر پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ سیریز جیتا ہے تو پاکستان پانچوی پوزیشن حاصل کر سکتا ہے اگر پاکستان تین دو سے سیریز جیتا ہے تو پاکستان پانچوی پوزیشن پر آ جائے گا اس وقت پاکستان چٹوی پوزیشن پر ہے اور آسٹریلیا پانچوی پوزیشن پر ہے تو بھی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹس بوکس میں ضرور اگاہ کیجئے میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعوی میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ